اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ ازاد سید کے ساتھ آج دو ایشیوز پر بات ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بجلی چوروں کے حلاف ایک اپریشن جاری ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں کہ کس جگہ پر بجلی چور زیادہ پائے جاتے ہیں جو بل اپنے آدھار نہیں کرتے یا بجلی چوری کرتے ہیں آج ہم کوئی دو صوبوں کا موازنہ کریں گے ایک تو ہماری جو سر فیرست ایشیو یہ ہے اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ کل بارہ اکتوبر ہے اور بارہ اکتوبر کو کیا ہوا تھا اس پر ہم بات کریں گے دوسرا ہمارا موضوع وہ ہے تو عزاد سید صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں چیمہ صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیا نہیں تازی ہے میں بھی ٹھیک ہوں اگر کوئی آپ ٹھیک ہونے والے ہیں تب بھی بتا دیں میں چیمہ صاحب آپ کو اس بات میں کیا کہوں آپ سوچ لیں اچھا عزاز آج کل آپ کے نالج میں ہے کہ بجلی چوروں کے حلاف اپریشن جاری ہے ہاں مجھے پتا ہے آپ بھی اپریشن کر رہے ہیں اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے چونکہ بل کافی آگے سپٹمبر میں بالکافی آئے اور لوگوں نے سجاز شروع کر دیا اور گورنمنٹ نے کہا ہے بجلی چوراں انہوں نہیں چھڑنا انہوں نے اپنی توجہ جو ہے وہ بجلی چوروں کی طرف مرکوز کر لی ہاں انہیں کہ ادھر ڈائیورٹ کر دی مور دی تو گورنمنٹ کو اوورال ہر کافی آتک کسی آتک فائدہ ہوا انہیں کہ کافی انہوں نے عربوں میں ریکوبری کیا لیکن اس سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہمارے مسائل ہیں وہ کھربوں میں ان کا مالیت ہے ان کی لیکن یہ ہے کہ اوورال ایک پورے پاکستان کی ایک میپنگ بھی ہوئی کہ کس علاقے میں بجلی چور زیادہ پائے جاتے ہیں اور کئی جگہ پہ تو ریکوبری بھی ہوئی ہے اچھا میں جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہے یہ دو صوبوں کے حوالے سے ہے ایک ہے سندھ اور دوسرا ہے پنجاب تھوڑا سا یہ اس پہ بات کرنے سے پہلے کہ کس دلے میں زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے تھوڑا سا میں بضاحت کر دوں کہ جو نیپرہ ہے نا نیپرہ کچھ لائن لاسز ہیں کہ جن کے بارے میں نیپرہ نے آلریڈی کوئی گنجائش پیدا کی ہوئی ہے مثلا یہ ہے کہ کوئی علاقے ہیں آپ سمجھتے ہیں جی کہ بھاڑی علاقے ہیں یا ادھر کوئی لائنڈ آرڈر کی سیٹویشن اچھی نہیں ہے تو ادھر لائن لاسز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا جو ڈسٹریبوشن کے دوران کوئی تھیفٹورہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے پہلے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ وہ لائن لاسز جو ہیں اس کے بعد ریکووری کا معاملہ ہے کہ کچھ چیزوں کا آپ نے تیہ کیا ہوئے جی کہ ان کا جو ٹین پرسنٹ ہے نا وہ لاس ہو نہیں ہونا ہے اس سے بعد کا بتائیں کہ آپ کتنے پیسے دیں گے یا آپ کو جو بیجلی مل رہی ہے اس کا وہ کدھر جا رہی ہے تو اگر ان لائن لاسز کے حوالے سے بات کریں تو مثلا جس طرح آئیس کو ہے اسلامباد ہے اس میں جو انہوں نے گنجائش رکھی ہے یعنی چونکہ ریلیٹیولی ایک سٹیبل جگہ ہے اور ایک اربن ایریا بھی کافی ہے تو ادھر لائنڈ آٹر کے بھی اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں لاسز کا چانسز بھی کم ہیں یا وجوہات ہونی نہیں چاہیے تو اس کی انہوں نے گنجائش رکھی ہے کہ کوئی ساڑھے سات فیصد کہ اس سے زیادہ لائن لاسز نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے لاہور ہے اس کے لیے انہوں نے دس فیصد رکھی ہوئی ہے آگے گجران ہے اس کے لیے نو فیصد رکھی ہوئی ہے فیصلہ باد کے لیے کوئی پونے نو فیصد رکھی ہوئی ہے ملتان کے لیے کوئی بارہ فیصد رکھی ہوئی ہے پشاور کے لیے انہوں نے کوئی بیس فیصد رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو باقی جگہیں خیدر آباد ہے اس کے لیے اٹھارہ فیصد ہے کوئی سکھر ہے اس کے لیے کوئی سترہ فیصد ہے اس طرح سے ہے اچھا عزاز جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دونوں صوبے ہیں ان کے جو ایک یہ ہیں ازلا ان کا ایک ریکارڈ موجود ہے لیکن جو اس میں جو کمپیریزن بن رہے نا جو سندھ کے بیسٹ پرفارمر ہیں کہ جن کا ریکارڈ سب سے اچھ ہے اور جو پنجاب کے ورسٹ پرفارمر ہیں کہ جنہوں نے بترین ریکارڈ شو کی ہے وہ دونوں ایک برابر ہیں اچھا ہاں مثلا کہ سندھ سندھ میں جو ہے انہیں کے کافی ازلایاں کے جدھر جو بجلی چوری ہے یا لوگ بل نہیں دیے اس میں کافی ازلایاں سے ہیں کہ جن میں کوئی ان کا جو لاسز ہیں اس سنس میں وہ یا ریکاوری جدھر ہونی والی تھی وہ پچاس فیصد سے زیادہ کی ہونے والی ہے ٹھیک ہے مثلا جیک باباد ہے کشمور ہے ٹھیک ہے اور جو مثلا دادو ہے کمبر ہے اور سجاول ہے یہ والے جو ازلایاں ہیں ان میں یہ یہ کنڈیشن چل رہی ہے یہ بیسٹ پرفارمر ہے نہیں 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 یہ وہ ہیں کہ جدھر لاسز سب سے زیادہ ہیں ٹھیک کہ جدھر لوگ بل نہیں دیتے دو طرح کے دو طرح کے ایشوز آ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ لوگ بل نہیں دیتے دوسرا یہ ہے کہ بجلی چوری کی آپ نے کوئی کنڈا لگایا ہوئے تو آپ کو بل آئی نہیں رہا لہٰذا وہ بھی اسی مد میں آئے گا کہ اس میں کنسیڈر کیا گیا ہے نوشہر و فیروز ہے یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے لڑکانہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے یعنی کہ ادھر فیفٹی سیون پرسنٹ جو لاسز ہیں شکارپور بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے فیفٹی ٹو پرسنٹ لاسز ہیں میرے حالے سب سے زیادہ جو انہیں وہ جیک باب آتا ہے اچھا سکھر میں نہیں تھا سب سے زیادہ جو بجلی چوری کا نہیں نہیں سکھر دوسری کیٹیگری میں آتا ہے اچھا ٹھیک ہے پہلی کیٹیگری جو ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اصل میں انہوں نے تین کٹیگری بنائی ہوئی ہیں کہ جس میں جو لاصز ہیں چالی فیصد سے زیادہ ہیں پھر ایک دوسری کٹیگری ہے کہ جس میں جو نقصانات ہیں وہ بیس سے لے کے چالیس فیصد کے درمیان ہیں ٹھیک ہے ایک تیسری کٹیگری ہے کہ جدہ جو نقصانات ہیں وہ بیس فیصد سے کام ہیں ٹھیک ہے جو سکھر کی آپ بات کر رہے ہیں سکھر دوسری کٹیگری میں آتا ہے ٹھیک ہے سکھر میں تیس فیصد کے لاصز ہیں لیکن جدہ لوگوں نے یا بیل یعنی کہ وہ اس کی وجہ سے بھی لاس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور جو سکھر کے ساتھ ساتھ اور ہے سانگڑ سانگڑ بھی دوسری کیٹیگری میں آتا ہے جو ادھر بتیس فیصد ہیں عمر کوٹ ہے ستائیس فیصد ہیں بدین ہے ایک اتیس فیصد ہیں اور ایک ہیدراباد ہے وہ انتالیس فیصد ہیں ٹھیک ہے اچھا اور عزاز ادھر کے جو بیسٹ پرفارمر ہے نا جنہوں نے بہت اچھی کارکت کی شوک رہی ہے واضح رہے کہ اس میں کراچی شامل نہیں ہے کراچی جو ہے وہ آتا ہے اس کا کے الیکٹر کے انڈر یہ جو ڈسکوز ور ہے نا ان کی بات ہو لی ہے تو جن دو جو دو صوبے آہ فرسٹ اور سیکنڈ آئے ہیں نا یہ آپ کہیں جی کہ جو دو جن کی جدھر جو لاسز ہیں وہ بیس فیصد سے کام ہے ان میں ہیں ایک ہے تھرپارکر ہے تھرپارکر میں جو لاسز ہیں وہ گیارہ فیصد ہیں اور جام شورو ہے ادھر لاسز جو ہیں وہ پندرہ فیصد ہیں ہمم اب یہ ہم نے بات کر سندھ کی اب آتے ہیں پنجاب کی طرف پنجاب کے جو دو ازلا جو بدنام بدنام ہیں اس لحاظ سے کہ ادھر بہت زیادہ لاسز ہو رہے ہیں اب یہ بات ہو رہی ہے کمپیریزن میں وہ ہیں قصور ہیں اور اکار ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو بات کی تھی کہ جو ادھر کے بیسٹ پرفارمر ہیں ایک میں تھرپارکر میں گیارہ فیصد ہیں لاسز اور جو دوسرے جو جام شورو ہے ادھر پندرہ فیصد ہیں اب جو ادھر کے ورس پرفارمر ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں قصور اور اکارہ کی قصور میں جو اکارہ ہے اکارہ میں لاسز ہیں تیرہ فیصد اچھا ٹھیک ہے ٹھیک 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 وہاں پہ بھی دو پوائنٹ زیادہ ہیں ہاں ہاں اور جو قصور ہے نا ادھر لاسز ہیں سولہ فیصد ٹھیک ہے تو یہ ان کے جو بیسٹ پرفارمر سندھ کے اور جو ورسٹ پرفارمر جو پنجاب کے ہیں نا یہ ایک برابر ہیں اور ادھر جو انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں نا لاسز کی وہ ادھر تو تھا نا کہ جن کا جدھر چالیس فیصد سے زیادہ ریکاوری ہونے والی ہے یا بیس سے چالیس کے درمیان ہونے والی ہے ادھر جو ہے معاملات بہت بہتر ہیں یعنی یہ ہے کہ ادھر جو سب سے زیادہ لاس کنسیڈر کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جن کا دس فیصد سے زیادہ لاس میں جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں جو پانچ سے دس فیصد کے لاس میں ہیں تیسرے نمبر پہ ایسے ہیں کہ جن کے جو لاسز ہیں وہ پانچ فیصد سے کم ہے ٹھیک ہے مثلا جو بھاول پور ہے جو اچھے ادھر پنجاب میں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں ملتان ہے ٹھیک ہے ملتان میں جو لاسز ہیں وہ تین فیصد ہیں بھاول نگر ہے ادھر جو ہیں وہ چار فیصد ہیں جو بھاول پور ہے ادھر بھی چار فیصد ہیں بائی دوے جو ادھر تو تھے نا ادھر کے جو سب سے کم لاس والے دو ازلاں ہیں ادھر جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں نا یہ کوئی آٹھ دس آتے ہیں جس میں راولپنڈی ہے خشاب ہے سرگودہ ہے منڈی بہاودین ہے گجرات ہے سیالکورٹ ہے نارو وال ہے گجرم وال ہے فیصلہ باد ہے توبہ ٹیک سنگ ہے بہاولنگر بہاولپور ملتان اور لیا ادھر جو لاسز ہیں وہ پانچ فیصد سے بھی کم ہے ٹھیک ہے اور جو باقی دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں وہ ہیں جو بلکہ عزاز جو ادھر جو وست پرفارمر ہے نا قصور اکارا راجنپور اور رحیم جارہان ٹھیک ہے وہ بھی ہیں لیکن راجنپور میں بھی جو ہے وہ جو لاسز ہیں نقصانات ہو رہے ہیں وہ یا ریکاوری مطلوب ہیں وہ کوئی چونہ فیصد ہیں اور رحیم اب جارہان جو اور بارہ فیصد ہیں ٹھیک ہے باقی جو درمیانی کیٹیگری میں آتے ہیں جدر پانچ سے دس فیصد کے درمیان ہیں ووٹک ہے میہ وعلي ہے آپ کا ذل ہے جیلم ہے چکوال ہے حافظہ بعد ہے ننکانہ صاحب ہے شیحوپور ہے یہ بیس پرفارمرز ہے لاہور ہے ہاں یہ بیس پرفارمر نہیں نا جے وہ ہیں کہ جدر آہ جو ہے وہ پانچ سے دس فیصد کے درمیان ہیں یہ دوسری کیٹیگری ہے پہلی پاعٹا کریگری ہے جدر پانچ سے کم ہے ٹھیک پانچ فیصد سے کم ہے جس میں گجران والا آتا ہے ٹھیک ہمارا ذلک تو یہ سیچویشن ہے آپ کے ذلکہ بھی ایک علاقہ ہے نا اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو شاید ندائج کچھ ہو رہی ہے کون سا یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ یہ ڈی ایچ اے کا علاقہ نہیں نہیں تو عزاد جو ریکوری کا تو اشیو نہیں ہے نا اچھا نہیں ایشو نہیں نہیں اچھا اچھا آپ کا کیا سمجھ دیں کہ ہمارا جو کنٹونمنٹ ہے یا ڈی ایچ اے کو کوئی علاقہ گہر ہے نہیں نہیں وہ امیر علاقہ ہے میں تو نہیں نہیں اس میں اچھا اس میں یہ بات ہو رہی ہے ریکوری کی کہ جتنی بھی کسی کی ریکوری بنتی ہے مثلا یہ ہے کہ بابڈا نے لیٹسے کے سو روپے کی بیجلی بیچی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے سو روپے واپس لینا ہے اس میں اگر انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ دس روپے رفتے میں کہیں آتے جاتے کوئی بیجلی تھوڑی سی گیر جانی ہے ٹھیک یہ اگر مان لیا جائے تو باقی جو ہے نوے نوے روپے جو ہیں وہ آنے چاہیے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ادھر جو نوے سے بھی کام آ رہے ہیں مثلا جدھر پچاس ریسے سے بھی زیادہ اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پر چالیس روپے مل رہے ہیں آپ کے آنے ادھر سے نوے روپے چاہیے تھے کسی جگہ پر تیس روپے آ رہے ہیں ہم اس سنس میں بات کر رہے ہیں ریکوری کی بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہاں جی مان صاحب اس میں نا دو باتیں بڑی ضروری ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایس ای ایف سی کا اجراس نہیں ہوا تھا پچھلے دنوں جس میں وزیراعظم تھے آرمی چیف تھے اور باقی ساری مزارتیں تھیں وہاں پہ بھی بریفنگ دی گئی تھی بجلی چوری کے والے سے اور وہاں پہ جب بریفنگ دی گئی کہ بجلی چوری ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور کریک ڈاؤن کیا شروع کیا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف کاربائی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے کاربائی کر کے نا تین سو ارب روپے بہت بڑی رقم جو ہے نا تقریباً وہ ریکوور کر لی ہے تو یہ غالباً فواد ہے سن فواد ہیں یہ نجکاری والے منسٹر تو انہوں نے نا وہاں پہ غالباً پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ لاسے سولہ سو ارب روپے کے ہیں تو آپ نے تین سو ریکوور کر کے یہ تو اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ لگا کہ واقعی یہ تو لاسز بہت زیادہ ہیں سہوروں کی توجہ اس کے اوپر گئی اور جو یہ بریفنگ دے رہے تھے ذرا وہ بھی جیسے کہتے ہیں نا مطلب تھوڑا سے خسیانے ہوئے کہ یار یہ تو انہوں نے پکڑ لیا ہے تو اس کے اوپر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک طرح ٹاسک فورس بنے گی ٹاسک فورس بنے گی جس میں آئی بی کے لوگ بھی ہوں گے ایف آئی اے کے لوگ بھی ہوں گے اور بجلی کے یا ڈسکو کے لوگ بھی ہوں گے تو پہلے تو فیصلہ یہ ہوا ڈسکشن ہوئی کہ یہ پورے ملک میں یہ ٹاسک فورس بنائی جائے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے اوپر ایک موڈل شائر رکھتے اور اس موڈل شائر کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاسک فورس کیسے کام کرتی ہے تو وہ کون سا شائر ہوگا یا اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ابھی کام کرنے کے لیے یا ٹاسک فورس کے اوپر کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اچھا عزاز اس میں نے ایک اور پیٹرن بھی مرج ہو رہا ہے ہمیں ابھی جو باقی صوبوں کا ان کا بھی دیں گے لیکن جو ایک ایک ٹرینڈ آ رہا ہے مثلا ایک زلہ ہے کے پی میں کہ جدر سے بہت ساری بروکریسی بھی آتی ہے یعنی کہ پڑھا لکھا زلہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس معاملے میں وہ بہت پیچھے ہیں یعنی کہ ادھر بھی لوگ بل نہیں دیتے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم بات کرتے ہیں ایک دین میں آتا ہے جی کہ جدر ٹرائبل بیلٹ ہو ادھر آتا ہے مثلا جو قصور ہے قصور کا ایریا جو ہے وہ آہ کوئی دریاؤں کے ساتھ جو لگتا ہے جو باٹر کے ساتھ لگتا ہے ادھر زیادہ ریکاوری کا ایشو آتا ہے جو اوورال ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جدر لوگوں کی ایک فیوڈولیسٹک کلچر بھی ہے اور لوگ اس چیز کو فورڈ کر سکتی ہیں جی کہ ہم اس چیز کو یعنی کہ ہمارا کوئی باس موجود ہے ادھر بھی یہ چیز آ رہی ہے باقی جو کئی ایسے پڑے لکھے ہیں یعنی کہ کوئی اس میں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے اب دیکھیں کہ ایک اے کے پی کا ایک ظل ہے کہ جس کے بارے میں ہے جی کہ ادھر کوئی لانڈ آٹر کے سیچویشن رہتی ہے لیکن وہ اچھا پرفارمر ہے مصر کیا نام ہے یعنی وہ ابھی ذرا میں بات چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ہم کے پی کی بات کریں گے نا اچھا لیکن ایک اور جو کے پی سے ایک آرگومنٹ آتا ہے نا کئی لوگ ہیں جو بل نہیں دیتے اور ان کی بڑی کنوکشن ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم بجلی بناتے ہیں اور عزاز مزے کی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں ڈیم ہیں ادھر کے لوگ بل دے رہے ہیں اور جس علاقے میں ڈیم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بجلی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے اہلے کوئی بہیوریل ایشوز ہیں اور یہ ریکاوری جو ہے میرے اہلے ان سے ہوئی ہوگی جو ذرا کمزور ہوں گے جو کہ اتنا ریزسٹ نہیں کر سکی ابھی بہت ساری ریکاوریز جو ہیں وہ تو ہونا باقی ہوں گی آئی ڈونٹ ٹھنک کہ ساری ہوگی ہیں ٹھیک بات تو اشاری آگے آجیں میرے اہلے بارہ اکتوبر یہ اب آپ کا سبجیکٹ آگیا ہے کیا آپ اس دن کدھر تھے کیا نہیں میں یہ میرا میں آج اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا میں تو سویا ہوا تھا وہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ پوری قوم کی طرح آپ بھی سویا تھے اور ویسے عزاز یہ ہے یار مقدر دیکھیں ہمارے میں جب پیدا ہوا تھا اس ٹیم بھی مارشلہ تھا اس ملک میں اور جب جاب شروع کی اس ٹیم بھی مارشلہ تھا ٹھیک ہے تو اب پتہ نہیں کہ کب دوبارہ آتے ہیں اللہ رحم ہی کرے اللہ رحم ہی کرے ویسے ابھی بھی کوئی جمہوریت کی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے مارشلہ نہیں ہے لیکن جمہوریت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یا تو ہے کہ کوئی جمہوریت بھی ہو آپ کے ملک میں وہ بھی نہیں ہے تو سیڈ سٹیٹ آف افیرز لیکن چیمہ صاحب بارہ اکتوبر نائنٹی نائن تقریباً تئیس سال گزر گئے اس بات کو تو مجھے یوں لگتا ہے جرا کل کا واقعہ ہے میرے چوبی سال ہو گئے چوبی سال گزر گئے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یوں لگتا ہے چیمہ صاحب جس کل کا واقعہ ہے چوبی سال یوں لگتا ہے کہ بلکل دو لفظ ہم بول دیتے ہیں اور چوبی سال ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن چیمہ صاحب بارہ اکتوبر میں جس طریقے سے اس وقت کی جو ملٹری اسٹابلشمنٹ کا جھگڑا ہوا اس وقت کے پرائم نسٹر نواز شریف کے ساتھ اور ان کو گرفتار کر دیا گیا ان کے اوپر تیارے کو زمین پر بیٹھ کر اغوا کرنے کا الزام لگا اس میں دو چیزیں نہیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ضرور پتہ لگنی چاہیے اور ایک میڈیا کا کردار ہے جو ضرور پتہ لگنا چاہیے چیمہ صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ شریلنکا سے جل مشرف آ رہے تھے اور پی آئی اے کا پلین تھا اور پی آئی اے کے پلین کو جناب نواز شریف صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس پلین کو ڈائیورٹ کر دیا جائے ہیدر آباد کی طرف یا سکھر کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے اور یہ جو ڈائریکشن تھی یہ انہوں نے اس وقت کے چیئرمنٹ پی آئی اے شاید خاکان عباسی کو دی تھی جو کہ اس وقت چیئرمنٹ پی آئی اے تھے تو شاید خاکان عباسی جو ہیں ان کو رات کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو کو ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا تھا اپنے پی آئی اے کے سارے سٹاف کو اپنے ان کے ساتھ ایک سیکٹری تھی ان کا اور عملہ تھا سب کو بلایا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اونا تھا وہ ہو گیا آپ میں سے کسی کو کوئی بھی پکڑے گرفتار کرے تو آپ نے جو بھی الزام ہے نا وہ میرے پر دردن ہے اور میں آپ سے بالکل نراض نہیں ہوں گا کس نے کہا شاید خاکان عباسی گرفتار بھی رہے اور اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑی ایویڈنس تھی اصل میں ہوا یہ تھا چیمہ صاحب کہ جو تیارہ تھا نا وہ ڈائیورٹ کرنے کا اختیار تو لینڈ میں ائر کنٹرول کو ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ تیارے کے اندر جا کے کاکپٹ کے اندر جا کے جو اپنی عودے کی بنیاد پہ اپنے گن کی بنیاد پہ اپنی پوزیشن کی بنیاد پہ پائلٹ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس تیارے کو فلان جگہ نہیں فلان جگہ لے کے جاؤ اصل بات یہ تھی کہ جو تیارہ ہے نا جس کو تیارہ اغوا کیس کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ نواز شریف صاحب نے اور نونلی کی قومت نے زمین پر بیٹھ کر تیارہ اغوا کیا تھا زمین پر بیٹھ کے تیارہ تو اغوا نہیں ہو سکتا نا تیارہ تو وہاں میں جو تیارہ ایکشلی اغوا کیا تھا وہ جل مشرف نے اور اس وقت ان کے جو ملٹری سیکرٹری تھے آہ برگیڈیر تھے جو بعد میں آئیس آئی کے جو چیف ہے وہ بھی بنے انہوں نے محمود نہیں آہ ندیم تاج آہ ندیم تاج آہ ذاتی طور پہ ان کی ریپیوٹ کے بارے میں لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں آہ ان کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے لوگوں سے بڑے کہتے ہیں سنا ہے کہ ملنس ہار ہے لیکن جو انہوں نے جو اپنی جو آہ وائلیٹ کیا تھا لو وہ جل مشرف نے اور جل ندیم تاج نے کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ جی تیارہ ادھر ہی اترے گا یا تیارے کو آہ اس وقت کراچی ائرپورٹ کے اوپر گھماتے رہے اور پھر مشرف صاحب سے جل عثمانی جو کہ کور کمانڈر کراچی تھے انہوں نے ائر ٹریفٹ کنٹرول سے بات کی اور جل عثمانی نے کہا کہ آپ جل صاحب میں نے پورا قبضہ کر لی ہے چیزیں ہم نے کنٹرول میں لے لیا آپ نیچے اترہیں تو جل مشرف نے پوچھا کہ تم عثمانی بول رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں عثمانی بول رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے میرے کتے کا نام بتاؤں ٹھیک ہے پھر عثمانی صاحب نے ان کے کتے کا نام بتایا تو مشرف صاحب کو یقین ہوا کہ یہ عثمانی ہے اور وہ نیچے اترے ایٹ ڈیٹ ٹائم ایک اور واقعہ بھی ہوا اور ابھی ریسنٹ ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ رانہ مقبول سینیٹر تھے ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی چند ہفتے پہلے تو رانہ مقبول جو ہیں وہ آئی جی سندھ تھے تو رانہ مقبول صاحب کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ گرفتار کرنے کی ادایت کی گئی تھی کہ مشرف کو گرفتار کریں اور رانہ مقبول ائرپورٹ پر آئے تھے وہ ائرپورٹ پہ بھی آئے تھے میں نے ان سے کچھ عرصہ پہلے پوچھا تھا رانہ مقبول صاحب سے کہ آپ مشرف صاحب کو گرفتار کرنے جو ہیں وہ گئے تھے تو انہوں نے مسکرائے اس بات پہ انہوں نے کہا کہ جی نفی میں سارا ہلایا بات بتائی نہیں انہوں نے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس بارے میں کوئی چیزیں کٹھی کر رہے ہیں یعنی کوئی چیزیں کلم بند کر رہے ہیں تو آئے ہوب کہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن وہ وقت گزر گیا اس میں آہ زمین پہ کیا ہوا وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ ہو گیا وزیراعظم ہاؤس پر قبضے کے بعد آپ کو پتا ہے آہ تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس وقت کے جو چیئرمنٹ پی ٹی وی تھے آہ پرویز رشید ان کو گرفتار کیا گیا آہ اور آہ پرویز رشید صاحب سے جیل میں بڑی آہ ان کو بڑا تشدد کیا گیا بہت زیادتی کی گئی آہ وہ وہ ایسی ایسا تشدد کیا گیا جو ناقابل بیان ہے ناقابل بیان ہے آہ اور آج آہ میں بھی اگلے دن آہ پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر فلک ناس صاحبہ وہ آہ ایک کھانے پہ تھیں اور وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح ان کو گرفتار ہوئیں اور وہ ظاہر ہے ایک ان کی بٹر ایک میمریز تھی اور پھر جب میں نے بتایا کہ آہ جو نون لیگ کے ساتھ بارہ اوبر کے بعد یہ ہوا تھا تو وہ بڑی آہ ان کو ریلائزیشن ہوئی کہ واقعی یہ جو ہے نا ان کے ساتھ واقعی اس طرح کی زیادتی ہوئی ہوگی اور آج آہ یہ جو اٹک جیل ہے اور اٹک کلہ ہے دو ڈیفرنٹ ہیں دو بالکل ڈیفرنٹ ہیں اٹک کلہ تو چیما صاحب فورٹ ہے نا پرانا فورٹ ہے یہ جو نواشیف اور جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کو اٹک کلہ میں رکھا گیا تھا اٹک کلے میں رکھا گیا تھا جبکہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں یہ ڈسٹرک جیل ہے اٹک کی اس میں رکھا گیا تھا تو چیما صاحب وہ وقت گزر گیا ہے علمیہ میں بیان کرتا ہوں کوئکلی اور پھر بات ہم ختم کرتے ہیں ٹائم زیادہ نہیں ہے علمیہ چیما صاحب یہ ہے کہ بارہ اکتوبر کے جو مرکزی کردار ہیں مشرف صاحب تو فورٹ ہو گئے نا جو بینیفیچری تھے وہ چار مرکزی کردار تھے اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ بات جنرل شاہد عزیز صاحب نے مجھے انٹریویو میں بھی کہی تھی اپنے کتاب میں بھی انہوں نے لکھی ہوئی یہ خاموشی کب تک انہوں نے کہا جی بارہ اکتوبر کے چار کردار تھے ہم ایک تھے شاہد عزیز جو کہ خود آپ کو پتا ہے جنرل شاہد عزیز پہ ڈرون اٹیک ہوا تھا اور وہ مارے گئے ہیں وہ یہاں سے چلے گئے تھے دوسرا اس سارے واقعے کا کردار جنرل شاہد عزیز صاحب کے مطابق جنرل عزیز تھے جو کہ اس وقت سی جی ایس تھے چیف آف جنرل سٹاف تھے وہ حیات ہیں تیسرے ان کے کردار جو تھے وہ تھے جنرل احسان جو کہ اس وقت کے ڈی جی ایم آئی تھے وہ حیات ہیں اسلامباد میں ہی ہوتے ہیں چوتھے جو کردار ہیں وہ بھی حیات ہیں وہ جنرل محمود ہیں جو کہ لاہور میں ہوتے ہیں جو کہ ٹین کور کے کمانڈر تھے جو آئی کل تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں اور ٹپل ون برگیڈ کے جو کمانڈر تھے خیر وہ تو ایمپلیمنٹ کرنے والوں میں تھے ان کا مرکزی کردار اس لیے نہیں پالیسی جو ڈسیشن ہے وہ ان چار لوگوں نے لیا تھا مشرف صاحب کے ساتھ ان کے گھر پر ان کے شریلنکا جانے سے ایک روز پہلے مشرف صاحب نے ان چاروں لوگوں کو بلایا تھا ٹپل ون جو ہے یہ وہ جنرل ستی کی کمانڈ میں جی جی سلاہ دین ستی لیفٹنٹ جنرل ریٹائٹ سلاہ دین ستی وہ ٹپل ون وہ تو برگیڈیر تھے جنہوں نے اس دن کاروائی کرنی تھی وہ بڑے صاحب فراش ہیں بڑے بیمار ہیں آج کل خدا ان کو خرید سے رکھے ان کو صحت دے تو یہ جو چار کردار ہیں ان میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو جنرل مشرف صاحب کے جنئر تھے اور مشرف صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے باقی تین کردار ہیں اور یہ تین کردار میڈیا کے سامنے نہیں آتے میں نے جنرل عزیز صاحب سے ایک انٹرویو کیا تھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تھا جنرل احسان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ اس موضوع پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بات نہیں کرنی چاہیئے انہوں نے بات نہیں کی تھی میری ملاقات ہوئی تھی اور جنرل محمود صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی کوشش کی ہے لیکن میں ان تینوں جو حضرات جو کہ آج حیات ہیں ان سے ضرور درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے میمائر ضرور لکھیں اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تھا اور آئینی طور پر انہوں نے بالکل غلط کام کیا تھا بالکل غلط کام کیا تھا اور میں ان سے درخواست یہ کروں گا کہ یہ کتاب لکھیں اور قوم کو بتائیں کہ وہ کیا آلات تھے جن کے تحت انہوں نے یہ کام کیا اور یہ کام تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ کام غلط ہوا ہے تو اس غلطی میں اس ظلم میں وہ برابر کے شریک ہیں ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلا نہ چل سکتا ہے کیونکہ یہ سٹیٹ یہ آثوریٹیرین سٹیٹ ہے اور شرف صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر ایک کاروائی شروع ہوئی تھی اس سپیشل کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا تین نومبر کے والے سے جو تین نومبر کا ان کا ایک تھا تو تین نومبر کا جو ایک تھا اس کا فیصلہ دیا گیا تھا جسٹس بکار سٹ بھی تھے اس میں باقی ججز بھی تھے اور اس فیصلے میں جل مشرف صاحب کو سزا دی گئی تھی اور ان کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا اور اس فیصلے کے کو کال ادم کس نے قرار دیا جس کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی لاہورائی کورٹ نے موجودہ چیف جسٹس صاحب وہ بھی تھے اور ابھی ایک چیف جسٹس صاحب ہے جج صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں مظاہر علی نکوی وہ اس میں بیٹھے تھے تو اب چیما صاحب وقت گزر گیا ہے اس میں میڈیا کا کردار چیما صاحب یہ تھا کہ میڈیا نے اگلے دن میں پرنٹ میڈیا میں تھا تو اگلے دن اور اس کے عرصہ بعد تک جو بارہ اکتوبر ہے اس کو میڈیا جو ہے آپ کا وہ فوجی انقلاب لکھتا رہا حالانکہ یہ بغاوت تھی بغاوت یعنی کہ اس میں میڈیا دیکھیں میڈیا کا کام کسی جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ انڈپینڈنٹلی آئین اور قانون کے مطابق چیزیں بتائیں تو آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم جمہوریت تھی نہیں تو میڈیا کیا لکھتا ہے بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو جمہوریت قتل ہو گیا نا قتل ہو گیا نا تو فوجی انقلاب کیا ہوتا ہے انقلاب بغاوت تب ہوتی ہے کہ جب وہ نکام ہو جاتی ہے انقلاب ہوتا ہے جب کامیاب ہو جاتا ہے وہ جب آگئے تو پھر انقلاب ہی تھا وہ کیا لکھتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ فوج نے قبضہ کر لیا وہ یہ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ملٹی کو ہو گیا ہے شاہر جی لکھنے لکھنے پر بڑا فرق ہوتا ہے یعنی کہ جب انٹرنیشنل میڈیا جو ابھی غزہ میں جاری جنگ اہلٹ آئی ہے اس پہ وہ لکھتے ہیں نا جب وہ فلسطینیوں کا لکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے آہ ٹھیک بار اچھا جب وہ اسرائیل کا لکھتے ہیں اسرائیلیوں کا وہ کہتے ہیں مارے گئے ایسے ہی ہے تو انڈپینڈنٹ تو نہیں ہے نا کہنے کا مطلب ہے ایک طرف جا بہتا ہے نا میڈیا کے لوگ میرے سمیت آپ سمیت ہم کہتے ہیں چوتھا ستون ہے کوئی چوتھا ستون نہیں ہے اگر ستون ہو نا یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ایک دو دوست تھے وہ نا وہ اپنا ان کی رزیسٹنس یہ تھی کہ وہ دونوں انگلش میں تھے تو وہ جب بھی جنرل مشرف کا لکھتے وہ پریزیڈنٹ نہیں ساتھ لکھتے تھے جب وہ پریزیڈنٹ بن گیا نا وہ پریزیڈنٹ نہیں ساتھ لکھتے تھے جنرل پرویز مشرف اچھا اپنی طرف سے وہ یا پتہ نہیں چیفہ فارمی سٹاف لکھتے تھے تو وہ جو ہے نا ساتھ پھر آگے جاتا یا کبھی انکانسٹوشنل پریزیڈنٹ کر دیتے وہ آگے ایڈیٹنگ میں جا کے نا وہ چیزیں نکل جاتی تھے اینی ہاؤ چیما صاحب یہ صورتحال ہے تو شایدی اب جو وہ تین لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں ان کا کیا کرنا ہے تو نہیں میں نے تو میں نے درخواست کیا کہ وہ تین لوگوں کو چاہیے کہ یا تو وہ لوگوں کے سامنے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے کبھی یا ہمیں انٹرویو دے دیں یا ہمیں دے دیں انٹرویو ٹھیک ہے یا تیسری آپشن یہ ہے کہ کتاب ضرور لکھیں کتاب میں رہا انہوں نے کیا لکھنی ہے بچاروں نے تو ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آپ نے کومنٹس ہمیشہ کی طرح آپ دیتے رہیں ہم اس سے مصفید ہوتے ہیں اجازت دیجئے گا حدافظ